اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین و سامین میں مہین عمد عباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل پروپٹی بینک اسلامباد میں اس وقت نووہ سیٹی کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں جیسا کہ آج سے تقریباً تین چار دن پہلے یہاں پر نووہ سیٹی نے اپنے پرائم بلاک کی پوزیشن لوگوں کو دیا ہے اس کی بیلٹنگ کی ہے بہت سارے خوشنصیب جنہوں نے پرائم بلاک کے اندر انویسمنٹ کی تھی ان کو پوزیشن کے لیے نووہ سیٹی نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے یہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ میری بیک سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سکول جو نووہ سکول سسٹم کے نام سے شروع ہے اس کی یہ دوسری چھت ڈال رہی ہے مسجد کا کام آر ریڈی انہوں نے پہلے سے شروع کیا ہوا تھا اور مسجد کا کام جو نا اس میں جا رہا ہے فینشنگ کی طرف جا رہا ہے تو ایک اچھے برینڈ اور ایک اچھا ڈولپر اور ایک اچھی سوسائٹی ہے بڑے کم ریٹ انہوں نے ریزیڈنشل اور کمرشل کے دیئے تھے آج ہم بات کریں کہ اس کے کمرشل کے حوالے سے کمرشل کتنے کا ہے اور کتنے مرلے کا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار مرلہ کمرشل انہوں نے جو پہلے پہلے انناؤنس کیا تھا جس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے کاسٹ آف لینڈ جس کو بولتے ہیں وہ ٹوٹل ساٹھ لاکھ روپیہ ہے جس کی پچھتر لاکھ روپیہ منتلی انسٹالمنٹ ہے اور دو لاکھ پچیس ہزار روپیہ ہر چھ ماہ کے بعد آپ نے اس کا ادا کرنا ہے اور یہ ٹوٹل چار سال کا ٹینئور ہے چار سال کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں سوسائٹی کو دینی ہے جیسے کہ آج بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی آپ زیادہ انٹرسٹ اپنا شو کر رہے ہیں کہ بی فور ٹائم نوہ سیٹی نے اپنے کلائنٹ کو یہاں پر پوزیشن دی ہے بیلٹنگ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور انتہائی مناسب ریٹ ہے کمرشل کے حوالے سے جو لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کمرشل کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنے چاہتے ہیں اور فائدہ بھی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کمرشل کے اندر اپنی چیزیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں آج اگر پنڈی سلمباد کی جتنی بھی سوسائٹیز کی بات کی چاہے چاہے وہ چکری کے اوپر آباد ہونے جا رہی ہیں یا اس ائرپورٹ کے اس راؤنڈنگ کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز سٹیم اپنا کام کر رہی ہیں آج اگر ان کے ریزیڈنشل کی بھی بات کی جائے خاص طور پر آپ کے جو ائرپورٹ کے قریب جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جن میں سرف ارس آپ ٹاپ سٹی کو دیکھ لیں ممتاز سٹی کو دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو جو پانچ مرلے کا نان ڈولپ اور نان پوزیشن ابل جو پلوٹ آپ کو ملتا ہے وہ بھی ستر سے پچھتر اسی لاکھ روپے لوکیشن کے حساب تک ملتا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک سوسائٹی نے پوزیشن نہیں دی آج اگر آپ کو سی پیک جیسی سہولت اور اپنا انٹرچینگ منظور کروایا سامنے اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو ائرپورٹ بلکل یہاں سے آپ کو واضح نظر آتا ہے یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائرپورٹ اس نوہ سٹی سے کتنا دور ہے اور اگر ساٹھ لاکھ روپے کے اندر آپ کو نوہ سٹی چار مرلے کا کمرشل دے رہی ہے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس یہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے 31 دسمبر تک آپ لوگ اولڈ جو کمرشل کے اندر اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو نئے ریٹ ہیں وہ تقریباً 82 لاکھ روپے کا پیمنٹ شیڈول آ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا یہ 31 دسمبر تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ اولڈ ریٹ کے اندر اپنا کمرشل بک کروا سکتے ہیں چار مرلہ کمرشل وہ آپ کا ساٹھ لاکھ روپے کے اندر ہے اسی طرح اگر آٹھ مرلے کمرشل کی بات کی جائے تو وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے اندر ہے اور جو اس کی ٹائم فریم ہے وہ دونوں کا وہ چار سال کا آسان اکسات ہیں ہر بندہ ایزی لی جو کمرشل کے اندر اکٹیوٹی جس نے اس سے پہلے بھی کیا وہ اس کو جانتا ہے کہ اتنی قسط کے اندر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتے ایک آپ کا اچھا ایسٹ بن جاتا ہے اور ایک اچھی سوسائٹی ہے تگڑا ڈولپر ہے جس نے آر ریٹی ایک بہت بڑی سوسائٹی کو ڈولپ کر کے دکھایا ہے وہاں پر لوگ اگر آج اس سوسائٹی کے بات کرتے ہیں تو وہاں پانچ مرلے کا کمرشل سات آٹھ کروڑ روپے کی انویسمنٹ تک جا پہنچا ہے تو یہ نوہ سیٹی کا ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر کمرشل بہت منیمم سے ریٹ ہیں اب جون جون ڈولپنٹ بڑھتی جائے گی سوسائٹی اپنی ڈولپنٹ کو لے کے آگے چلتی جائے گی تو ریزیڈنشل کے ریٹس بھی بڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کمرشل کے ریٹس بڑھتے جائیں گے لیکن آج اگر آپ کو ساتھ لاکھ روپے کے اندر چار مرلے کا کمرشل مل رہا ہے تو یہ ایک ریزیڈنشل پلات کی اماؤنٹ ہے جو آپ کے پنڈیس لمباد کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں نامور سوسائٹیز جیسے ٹاپ سیٹی ہو گئی ممتاز سیٹی ہو گئی تو وہاں پر یہ جو ریٹ آج کمرشل کا نوہ سیٹی آپ کو دے رہی ہے یہ وہاں کے ریزیڈنشل پلات کی اماؤنٹ ہے اور وہ بھی آپ کو فیل فور اس کا تقاضہ نہیں کرتی بلکہ آپ جیسے جیسے آپ کو اپنی قسطیں دیتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے چار سال کے اندر یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے تو ایک اچھا ٹائم ہے نوہ سیٹی کے اندر اپنے چار مرلے کمرشل کی بوکنگ کروائیں اگر آپ کے پیسے زیادہ ہیں تو آپ آٹھ مرلے کی طرف جائیں تو ایک اچھی آپشن ہے آپ اس کو ضرور اویل کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سائٹ کے اوپر آپ کو سائٹ ویزٹ بھی کروائوں اور ساتھ ساتھ اپنے جو ویڈیو ہوتی ہے وہ سائٹ پر اپلوڈ کرو تاکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے انویسمنٹ کیتی ہے وہ ایک تو سائٹ کا بھی اندازہ لگا سکے کہ اس وقت سائٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول کے اوپر بڑی برپورتری کے سر کام ہو رہا ہے بیلٹنگ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر کار ریڈی گلیاں کاٹی جا چکی ہیں اور سٹریٹ لائٹ لگ چکی ہیں روڈز بن چکے ہیں یہ میٹیریل یہاں کے انہوں نے رکھا ہے یہ مین بولیورٹ جو ان کا رستہ جو آگے ائرپورٹ کی طرف کھلنے جا رہا ہے اس کی طرف اس کے لیے انہوں نے یہاں کے جو نہ سارا میٹیریل یہاں پر پڑا ہوا ہے تو اب اچھی ڈیولپمنٹ یہاں پر سٹارٹ ہے تو آپ ٹائم ضائع کیے بغیر نوہ سٹی کے اندر اپنے ریزیڈنشل کے اندر یا اپنے کمرشل کے اندر انویسمنٹ کریں آنے والے دو سے تین سال کے اندر آپ یہاں سے ایک اچھا پیسہ کما سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا